بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل اترام جناب پروفیسر ساجد میج صاحب محترم خرم دستگیر صاحب محترم ملک ریال صاحب میرے انتہائی قابل اترام پروفیسر صاحب میرے بذرگو دوستو بھائیو السلام علیکم میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح میں شکریہ ادا کروں اپنی جانب سے اس حلقے میں اپنی امیدوار کی جانب سے اپنی جواب کی جانب سے آپ سب کا اور بلخصوص آپ کے عمیر جناب پروفیسر ساجد میج صاحب کا کہ جس طرح انہوں نے فیصلہ کیا اس الیکشن میں اس زمنی الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کا اس فیصلے پہ ہم تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں اور پروفیسر ساجد میج صاحب جیسی شخصیت سے اس کے علاوہ کسی اور فیصلے کی توقع بھی نہ میں ذاتی طور پر بھی میرا بہت پرانا تعلق ہے پروفیسر ساجد میج صاحب سے آج سے تیس سال پہلے ہم نے کوئیت کا سفر اکٹھے کیا اور ایک ہفتہ میں اکٹھے رہے اور اس وقت بھی اس ایک ہفتے کے دوران بھی پروفیسر ساجد میج صاحب کی علمیت ان کی فضیلت اور ان کی کردار بلکل نمائی طور پر سامنے آئی میں پہلے بھی ان کا بدہ تھا وہ سفر میں مزید بدہ ہو گیا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میرے مامو جان جسٹس محمد افصل چیبہ صاحب جو اسلامی نظریات کی کانسل کے چیئرمن بھی رہے جو متیدہ پاکستان کی قومی اسیمبلی کے انیس سو باسٹھ سے پیسٹھ تک سینے ڈیپٹی سپیکر قائم قام سپیکر اکتمیل عرصے تک چونکہ مولی تمیز الدین خود ہو گئے اور پہلے بیواری کی حالت میں بھی وہ اپنے فرائض اور انجام دے رہے کی قابل نہ تھے پھر متیدہ پاکستان کے وہ قائم مقام صدر بھی رہے محمود جان رابطہ علم اسلامی کے شہیر برانچ کے سیکرٹی جنرل تھے تو اس دور میں بھی مجھے یاد ہے کہ ان کا پروفیسر ساجد میر صاحب جو ان کے بچوں کی طرح تھے عمر میں لیکن اس کے باوجود پروفیسر ساجد میر صاحب کے کردار کی وجہ سے ان کے علمیت اور فضیلت کی وجہ سے مامو جان کا بھی ان سے بہت محبت رکیدت کا رشتہ تھا مرگزی جمعیت اعلی عدیث کا فیصلہ جو ہے اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جن جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہے ان کی کیاقتوں کے درمیان اگر آپ موازنہ کریں تو سچی بات یہ ہے کہ کوئی صاحب الرائع شخص کوئی صاحب کردار شخص کوئی اسلامی ذن رکھنے والا کوئی شخص یہ فیصلہ کی بغیر نہیں رہ سکتا ایک طرف بھی ہم حمد نواز شریف ہیں جو سو مسلات کے بابند ہیں دوسری طرف جو قائد ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا وہ تو عید کی نواز بھی انہوں نے مرضی سے ہی پڑھنی ہوتی ہے میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ پروفیسر ساجد میر صاحب کی قیادت میں آپ سب کا اس کاف لیکزہ شامل ہونا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ باعث برکت بھی ہے باعث بسرد بھی ہے اور باعث افتخار بھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ جیسے صاحبانِ کردار صاحبانِ علم و دانش صاحبانِ فضیلت کے ساتھ آنے سے ہمارے بوٹوں میں برکت بھی پڑے گی اور ہماری فتح یقینی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دو گزارشات کو دید کرنا چاہوں گا جس طرح امیر پر آئی نے کہا تھا کہ امیر جمع ہے اب آپ دردِ دل کہلے پھر التفاتِ دلِ دوستہ رہے نہ رہے گزارش یہ ہے کہ پورے عالمِ اسلام کا صرف پاکستان کا نہیں پورے عالمِ اسلام کا مسئلہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کا فقدان ہے آپ میں سے بہت سے لوگ جن کا جن کی نظر ہوتی ہے میڈیا پہ عالمی خبروں پہ ان کی نظر سے وہ ویڈیو بھی گزری ہوگی جو سی آئی اے کے ایک سابق سربراہ نے کہا اور اعلانیہ کہا کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے ابجیکٹیب یہ ہے مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے جب تک یہ لڑتے رہیں گے ہمیں ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری جنگ یہ خود لڑ رہے ہیں مسلمان جب بھی نقصان میں رہے آپ بھی باپس میں نفاق کی وجہ سے بامی اختلافات کی وجہ سے اور جن کو ختم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر ساج البر جیسی عظیم شخصیات جو ہیں وہی اس کی اہل ہیں وہی اس قابل ہیں انہی کی طرف نظریں اٹھتی ہیں گزارش یہ ہے کہ تین موقع ایسے آئے ہیں جب علماء اکرام اس ملک کے کٹے ہوئے مختلف مسالک کے تو کامیابی نے ان کے قدم چھوپے ایک بار تحریک پاکستان کے درمیان کے موقع پر جب تمام مسالک کے علماء قائد عظم محمد علی جرہ کی قیادت میں اکٹھے ہوئے تو ہم نے تحریک پاکستان کی منزل قیام پاکستان کی منزل جو ہے وہ حاصل کرنی دوسرا موقع اس وقت آیا جب قادیانیوں کی خلاف ان کو اقلیت غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے تمام علماء اکرام کے تمام مسالک کے علماء اکرام میں کٹے ہوئے اپنے بامی اختلافات قدم کر کے پھر بھی کامیابی نے آپ کی قدم چھوپے اور قادیانیوں کو ہم غیر مسلم اقلیت قرار دنانے میں کامیاب ہوگئے تیسرا موقع اس وقت آیا جب انیس سو ستنڈر کے دوران تحریک نظام مصطفیٰ جلی اس وقت بھی آپ کو جزوی کا امیابی ہوئی تحریک نظام مصطفیٰ اپنے حدف کیوں نہ حاصل کر سکی کیا میں نظام مصطفیٰ کا کیوں وہ بعد میں کافلہ بکر گیا وہ ایک الگ داستان ہے اور بڑی دلخراش داستان ہے آج بھی علماء اکرام اگر اکٹھے ہوں مختلف مسالک کے علماء اگر اکٹھے ہوں تو میں آپ کو اجگید دلاتا ہوں کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاظ اسلامی نظام کا مکمل نفاظ کوئی مشکل نہیں ہے قطر مشکل نہیں ہے میں اس موقع پہ صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا مزید کہ پروفیسر علامہ ساج بیش سب جانتے ہیں کہ پروفیسر ڈاکٹر حبید اللہ بڑی یہ قضیم البرتبت شخصیت گزری ہیں جنہوں نے فرانسیسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا پہلی دفعہ خیدر آباد دکن سے ان کا تعلق تھا وہ پاکستان بننے کے فورم بار یہاں تشریف لائے پھر اس وقت جو اسلامی مشاورتی بورڈ تھا اس طرح کا کوئی نام جو بھی تھا قائدی آزم نے ان کا سر بڑا مگرر کیا پھر وہ چلے گئے پیرس چلے گئے باقی ماندہ زندگی انہوں نے وہیں گزاری تئیز زبانوں پر ان کو اہور تھا اسلامی لیٹریچر عربی لیٹریچر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا سارا عربی لیٹریچر لیا اور انہوں نے کھنگار بارا فرانسیسی زبان میں انہوں نے ترجمہ کیا قرآن مجید کا اور ان کے ہاتھ پہ ہزار رہا فرانسیسیوں نے اسلام قبول کیا اور لوگ اس باق کے وہاں کے لوگ جو فرنچ مسلمز ہیں وہ اس باق کے گواہ ہیں کہ آج فرانس پہ جو اسلام نظر آتا ہے اس پہ سب سے زیادہ ہاتھ حبید اللہ کا حبید اللہ صاحب کو ایک بار اسلامی یونیورسٹی پشاور نے مدعو کیا ہے اسلامی یونیورسٹی بھاولپور نے مدعو کیا تو وہاں ان کی طویل نشستیں ہوتی تھی ان کے خطبات کی خطبات بھاولپور کے نام سے ان کے تقاریر کا مجبور شاہر شاہر ہو چکا ہے تو اس میں ایک سوال بڑا اہم اور بڑا ریلیونٹ صرف وہ میں آپ سے آپ کی شیئر کر کے آپ سے اجازت جاؤں گا ان سے کسی نے سوال کیا کہ علامہ صاحب آپ کا تو بہت گہری نظر ہے اسلام پہ حدیث پہ قرآن پہ اسلامی لیٹریچر پہ عربی لیٹریچر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے سارے عربی لیٹریچر پہ اس دور کی شاعری پہ حضور کا مزاج سمجھنے کے لیے آپ نے بے شمار قسم کا لیٹریچر جو ہے وہ پڑا ہے تریر کیا ہے آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو ہمارے مسل کی اختلافات ہیں جو مسل کی اختلافات ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کوئی نواز سینے پہ ہاتھ باندھ کے پڑتا ہے کوئی نیچے ہاتھ باندھ کے کوئی ہاتھ چھوڑ کے نواز پڑتا ہے کوئی آمین بہاوازی بلند کہتا ہے کوئی آہستہ دل میں کہتا ہے کوئی رفع جدہر ایک بار کرتا ہے کوئی بار بار کرتا ہے کون سا طریقہ سہی ہے آپ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے اور ان کو ڈاکٹر عمید اللہ کا اپنے دور میں اس دور کا سب سے بڑا مفقر اس قول نے سمجھا جاتا تھا ڈاکٹر عمید اللہ کا جواب کمال کا ہے میں نے ایسا جواب کبھی نہیں سنا کسی سے انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آقا نے ہاتھ سینے پہ بھی باندھ کے نواز پڑی آقا نے ہاتھ بیچے باندھ کے بھی نواز پڑی آقا نے ہاتھ چھوڑ کے بھی نواز پڑی آقا نے ایک بار بھی رفع جدہر کیا آقا نے بار بار بھی کیا آقا نے آمین باوازی برند بھی کہی دل میں بھی کہی اللہ نے گروہ بنا دیئے کہ محبوب کا ہر طریقہ محفوظ رہے اللہ نے گروہ بنا دیئے کہ محبوب کا ہر طریقہ محفوظ رہے اگر میرے مزرگو دوستو بھائیو اگر یہ ذہن میں آ جائے کہ دوسرے مسلک کے لوگ جو ہیں وہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت جو ہے اس کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے تو پھر آپ اس میں اختراف کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے آقا کا ایک طریقہ انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان جو اتحاق اور اتفاق ہے وہ صرف پاکستان کی نہیں حال میں اسلام کی سب سے بڑی ضرورت ہے سب سے بڑی اگر علماء اکرام اگر ہم سب مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے مسلمان اکٹے ہوں تو جس طرح میں نے کہا کہ نہ ہمیں کسی بیرونی دشمن کا خطرہ ہے اس کی منزل کوئی دور ہے میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کے اور میرے ہنتھائی قابلے ترہا ہوں پروفیصل ساجد میر صاحب کا دل کی گھرائیوں سے شکر بزار ہوں کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے کافلے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور ان کے ساتھ دینے سے جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے اس کافلے میں برکت بھی پڑے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ ان کے بابرکت ووٹوں سے جیسے صاحبان کردان جو ہیں ان کے ووٹوں سے ہماری فتح انشاءاللہ یقینی ہوگی بہت شکریہ بہت بہنوانی